نمسکار میں ہوں سنجیب ترویدی پچھلے دو دن ہریانہ کی چناوی یاترہ تھی ظاہر ہے آپ سے باتیں نہیں ہو پائیں لیکن زمین پر جا کر کہ وہاں کے چناوی مجاز کو سمجھنے کی کوشش بھی بہت ضروری ہوتی ہے اور وہاں عام طور پر جو لوگ ملتے ہیں وہ آپ کو کسی بھی بڑے پولٹیکل پندت سے زیادہ گیان دے دیتے ہیں لہٰذا جیند اور بھیوانی اور ان علاقوں میں گھوم گھوم کر کے کچھ باتیں جو سمجھی ہیں وہ آپ کے ساتھ ساجہ کرنی بھی ضروری ہے اسے بیچ دلی میں یہ بڑی خبر آ گئی کہ کیج ریوال جی رہا ہو گئے بیل مل گیا ان کو آج کل ایسا ہوتا ہے کہ جب بیل مل جاتا ہے تو ایک طرح سے وہ جیت کی طرح ہی لے لیا جاتا ہے اور کہا یہی جاتا ہے کہ بیل جو ہے وہ اس بات کا پرمان ہے کہ دراصل معاملہ ہی نہیں بنتا ہے ان کے خلاف حالانکہ عدالتیں اور وقیل بار بار اس بات کو زور دے کر کہتے رہے ہیں کہ بیل کا مطلب اکوٹل نہیں ہوتا ہے بیل ایک پرکریا کے طور پر اگر مالی جی کی ٹرائل لمبی کھچ رہی ہے تو ملتی ہے لیکن آج کل سیاست میں چیزوں کو اپنے طریقے سے انٹرپرٹ کیا جاتا ہے اور ایسے میں جب بھی بیل اور وہ چاہے کانگریس پارٹی ہو بھارتی جنتہ پارٹی ہو یا پھر عام آدمی پارٹی سب بیل کو ایک سیاسی پوائنٹ سکور کرنے کے طور پر لیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اروند کیجریوال کا اس وقت باہر آنا جہاں ایک طرف ان کے سمرتک یہ کہہ رہے ہیں کہ ست وچلت ہو سکتا ہے پراجت نہیں ہو سکتا ہے وہیں دوسری طرف سیاسی طور پر اس کا اثر کیا ہوگا اس کو لے کر کے بہت سے قیاس لگنے لگے ہیں اس کا سیدھا اثر تو ہریانہ کے ہی چناؤں پر پڑھنے جا رہا ہے لوگ باگ یہی کہہ رہے ہیں اور کچھ جو کانسپریسی تھیرسٹس ہیں وہ بیل کی ٹائمنگ کے اوپر بھی سوال کھڑے کر رہے ہیں بار بار چناوی بیل پا جاتے ہیں کیجریوال بہت سے ریاکشنز اس طرح کے بھی ہم نے دیکھے لوگ سبحہ میں بھی بیل مل گیا تھا اور دیکھئے یہاں پر تو ریگلر بیل ہی مل گیا ہے اب ایسے میں جبکہ کیجریوال ہریانہ میں اتریں گے جو کہ ظاہر ہے ان کی صحیحیوگیوں نے آج پریس کانفرنس کیا تھا منیس سعودیہ اور سنجیس سنگھ نے تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ وہ ہریانہ میں اتریں گے اور ہریانہ میں ہم اپنی سرکار بنائیں گے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں نبے سیٹو پر عام آبنی پارٹی نے ہریانہ میں اپنے امیدوار گوشت کر دیئے ہیں اور یہ تب ہوا جب کانگریس پارٹی کے ساتھ گھٹ وندھن نہیں ہو پایا گھٹ وندھن سیٹو کے نمبرز کو لے کر کے فس گیا گھٹ وندھن اس بات کو لے کر کے بھی فسا کہ بھائی کتنے سیٹے اور کیسی سیٹے شہری سیٹے یا گرامیڑا سیٹے یہ تمام ایسے پرشنت تھے جو کہ نہیں ہونے دینے میں اپنی بھومی کا نبھاتے چلے گئے حالانکہ یہ بھی کہا گیا کہ بھلے ہی کانگریس پارٹی کا جو شیر سنیتر تو تھا یعنی کہ راہل گاندھی وہ بھلے ہی چاہتے ہوں کہ انڈیا گھڑ وندھن کے ووٹ نہیں بٹیں لیکن ستھانی نیتر تو جو تھا بھوپندر سنگھ ہڈا خاص طور پر وہ قطع نہیں چاہتے تھے کہ عام آدمی پارٹی کے ساتھ کسی بھی طرح کا صحیح یوگ یا گڑ بندھن ہو انہیں یہ لگتا ہے کہ عام آدمی پارٹی کے ساتھ صحیح یوگ یا گڑ بندھن کرنے کی ہریانہ میں فی الحال ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں کی راجنیت الگ ہے اور کوئی بھی آدھار ووٹ اس وقت ہریانہ میں اروند کے اجریوار یا عام آدمی پارٹی کے پاس نہیں ہے آج کی تاریخ میں آدھار ووٹ سے ہی پہچانی جاتی ہے اور اسی لیے کاسٹ بیسٹ پارٹیز جو ہیں وہ ہندی پٹی میں آپ جانتے ہیں جاتیوں کی اپنی پارٹیاں اس طرح سے آدھار ووٹ کی پہچان ہوتی ہے تو اروند کے اجریوار کے لیے اس وقت ہریانہ میں کوئی جاتی وشیس ان کی پارٹی سے ایڈنٹیفائی کرتی ہو ایسا نہیں ہے ڈلی کی راجنیت الگ ہے ڈلی کی راجنیت میں بہت سے لوگ بہت جگہوں سے آ کر کے بسے ہیں اور یہاں جو پہچان ہوتی ہے وہ الگ طرح کی پہچان ہوتی ہے وہ جاتیوں میں ضروری نہیں ہے کہ کیول سمٹی ہوئی ہو لیکن ہریانہ ہو یا راجستان ہو یا اترپردیش ہو بیہار ہو یہاں پر جاتیوں کی جو پرمانکتہ ہے اور جاتیوں کے آس پاس جو راجنیت ہے وہ اپنے آپ میں بڑی مہت پڑھو ہو جاتی ہے جیسے آج کی تاریخ میں آپ بہت ہی موٹے طور پر کہہ سکتے ہیں کہ ہریانہ میں جات سمودائے کانگریس کے ساتھ جا رہا ہے بڑی وجہ اس کے لئے بھوپین سنگھ ہڈا جیسے نیتہ ہو سکتے ہیں وہی دوسری طرف یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ جو او بی سی سمودائی ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ جائے گا ہی جائے گا کیونکہ مکہ منتری کے چہرے کے طور پر نائب سنگھ سینی ہے او بی سی سماج سے آتے ہیں اور پنجابی ووٹ بینک ہمیشہ سے بھارتی جنتہ پارٹی کو پریفر کرتا رہے ہیں کیونکہ ہریانہ میں عموماً ویسے پنجابی ووٹ بینک کے لوگ ہیں جو کی سیما پار سے آئے تھے سن سہ تالیس میں اور تب پنجاب ہوا کرتا تھا ہریانہ اور ہریانہ کے مختلف جنگوں میں وہ بس گئے اور پھر جب پنجاب سے ہریانہ بنا انیس سو سن سٹھ میں تو کئی ایسے پاکٹس ہیں جو کی پنجابی بہل آبادی کہی جاتے ہیں اور سب کی جڑے کہیں نہ کہیں اس پنجاب میں ہے جو آج کی تاریخ میں پاکستان کے پاس ہے لہٰذا یہ جو اپنے آپ میں ایکویشن سمی کرنا بن رہی ہے ہریانہ میں راجنیت میں وہ بڑی انٹریسٹنگ اس معنی میں ہو جاتی ہے کہ اروند کے جریبال کے آنے کے بعد وہ تمام نبے سیٹے ظاہر ہے وہ مضبوط ہو جائیں گی اروند کے جریبال مولتہ ہریانہ سے ہی آتے ہیں اور ہریانہ کی زمین ماتی کی خوشبو کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں سیاسی طور پر جہاں سے ان کی شروعات ہوئی وہ بھلے ہی دلی ہو لیکن ان کی خواہش ضرور ہے کہ وہ ہریانہ میں اپنی زمین بنائے اور ایک طرف ہریانہ کے پنجاب ہے وہاں پر کیجریبال کی پارٹی کی سرکار ہے دوسری طرف دلی ہے وہاں کیجریبال کی پارٹی کی سرکار ہے لہٰذا ہریانہ میں بھی سرکار میں رہے کوشش تو یہ ہوگی اور جتنی سیٹیں حاصل کر سکے وہ کر لے پر سوار یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آخر کار کیا وجہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو لگا کہ یہ دراصل ایک کانسپرنسی تھیوری کا حصہ ہے کہ ٹائمنگ بیل کی جو ہے وہ یہ ہے آخر ایسا کیوں ہے کہ کشمیر میں بھی راشد انجینئر جو ہے ان کو ابھی ہی بیل ملا وہ پلواما سے ہرا کر کے پہنچے ہیں عمر عبداللہ کو سنسد انہیں بھی بیل مل گیا اب جو لوگ گڑا گڑت دیکھ رہے ہیں سیاسی طور پر ان کی اپنی سوچ ہو سکتی ہے کہ کیا چناؤں کو پرباوت کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں اس طرح سے بیل ہو رہی ہے بیل ظاہر ہے کہ وہ اس طرح سے ہو نہیں سکتی ہے وہ تو میلٹ جہاں عدالت دیکھتا ہے وہاں بیل ملتی ہے اب ٹائمنگ پر جو لوگ سوال کھڑے کر رہے ہیں ان کی اپنے دلیلیں ہو سکتی ہیں پر ایک بات تو یہاں ماننا پڑے گا ہریانہ کے سندرب میں اس بات کو کہنا پڑے گا کہ اروند کیج نوال کے آگمن کے بعد ایک بڑا امپیکٹ ہریانہ کی راجنیت پر پڑھنے والا ہے ایسا میں قطعی سجیسٹ نہیں کرنا ہوں کہ ہریانہ میں ان کے آج آنے سے عام آدمی پارٹی کی سرکار بننے والی ہے یا عام آدمی پارٹی اتنی بڑی سنکھیاں میں ووٹس لے کر کے آ جائے گی کہ وہ کنگ میکر بن جائے گی عام آدمی پارٹی ہو سکتا ہے کہ اپنا کھاتا کھول لے یا پھر شاید کھاتا بھی نہ کھولے لیکن بہت سے ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ اروند کیجنیوال کے آگمن کے بعد ہو جو ہریانہ کے جو آؤٹکم ہوں گے نتیجے ہوں گے آٹھ اکٹوبر کو جو آپ کو دکھائی پڑیں گے اس پر اپنا اثر ڈالیں گے لہٰذا اروند کیجنیوال کا اس وقت باہر آنا ہریانہ کے سیاست کے حساب سے تو بڑا ہی کروشن ہو گیا ہے میں آپ کو کچھ آنکڑیں دیتا ہوں اور چیزیں اس کے بعد آسانی سے پرت در پرت کھلتی چلی جائیں گی چلیے سال دوہزار انیس کے چناؤں میں سال دوہزار انیس میں ہریانہ میں چناؤ ہوئے ویدھان سبح کے چناؤ بھارت زندہ پاٹھی پانچ سال کا ساشن اپنا کر چکی تھی پھر سے وہ ایک بار مینڈیٹ مانگنے کے لیے لوگوں کے پاس گئی تھی جب نتیجے آئے تو ووٹ پرسینٹیج کے ٹرمز میں چیزوں کو آکے آپ جانتے ہیں انہیں چالی سیٹے آئیں پانچ سیٹے کم بہومت سے کسی طرح سے بہومت جھٹایا گیا اور سرکار چلی پانچ سال جو اب جا کر کے بھنگ ہوئی ہے اور راست پتی ساشن میں چناؤ ہو رہا ہے آپ جانتے ہیں ہریانہ میں لیکن جو ووٹ پرسینٹیج تھا وہ تھا چھتیس فیصدی تھوڑا زیادہ چھتیس فیصدی ووٹ پرسینٹیج لے کر کے چالی سیٹے آئی تھی کانگریس اس بار بھی مانا یہ جا رہا تھا کہ کم بیک پر ہے ہو سکتا ہے کہ وہ سرکار بنا دے گی لیکن اسے آئیں اٹھائیس فیصدی ووٹ اب یہ چھتیس اور اٹھائیس کو آپ جوڑ دے تو آپ پاتے ہیں کہ چونسٹھ فیصدی کے آس پاس ووٹ اگر کانگریس اور بی جے پی کی ووٹ کی گرنا کرے تو بنتی ہیں پوائنٹ فلنا پوائنٹ چلنا جو ہوتا ہے اس کو اگر آپ جو دے تو لگ بھگ پیسٹھ فیصدی ووٹ جو ہے وہ ان دونوں دلوں کو مکھے دل جو ہے کانگریس اور بی جے پی کیونکہ ہریانہ جیسے راجو کو یہی مان کر چلا جاتا ہے کہ یہاں کانگریس بنا بی جے پی ہوتا ہے جی نہیں ایسا ہی تو نہیں ہے کانگریس اور بی جے پی مل کر کے سال دوہزار انیس میں پیسٹھ پرسنٹ ووٹ ہی لے پائے تھے باقی بچی پیسٹھ پرسنٹ ووٹ کس کو گئی تھی اور یہی سے تو کھیل شروع ہوتا ہے تمام وہ دل جو کہ ہریانہ میں چنانب لڑتے ہیں اور اپنے اپنے پاکٹ آف انفلونس بنا کر رکھا ہے انہوں نے اپنے اپنے پرباب شیطر بنا کر رکھنا ہے وہ بھی اتنے ہی مہتوپڑ ہو جاتے ہیں انہیں شیطروں میں ان کو کوئی نہیں ہلا سکتا ہے اور وہ جس طرح سے ووٹ کٹ کرتے ہیں وہ جس طرح سے ووٹوں کو اپنی طرف سے کھیچتے ہیں وہ بڑے بڑے راجنیتک دلوں کے پرناموں کو پربابت کر دیتے ہیں یہ ایک حقیقت ہے آپ دیکھئے کانگریس اور بی جے پی مل کر کے دو ہزار انیس میں پیسٹ فیصدی ووٹ لیتے ہیں باقی کے پیتیس فیصدی ووٹ کدھر جاتے ہیں اس کا آپ کو ہم حساب دے تو جنرلائی جنتہ پارٹی ایک نئی پارٹی بنی اور اس نے لگ بھگ پندرہ پرسنٹ ووٹ لے لیے وہاں پر جو لوگ چھوٹے چھوٹے دل سے الیکشن میں کھڑے ہوئے تھے اور کچھ سیٹے لے کر کے آئے انہوں نے دس پرسنٹ ووٹ سے حاصل کیے اور دس پرسنٹ ہی ووٹ ان کو ملے جو آزاد امیدوار کی طرح اترے اب اس بار بھی لگ بھگ ڈیڑھ سو آزاد امیدوار ہیں دونوں دلوں کو اگر آپ ملا کر کے چلیں کانگریس کے بھی بہت باگی نکل آئے ہیں بھارتے جنتہ پارٹی کے بھی بہت باگی نکل آئے ہیں بہت سے لوگوں کو لگا کہ ٹکٹ ملے گا نہیں ملا تو وہ آزاد امیدوار کے طور پر باگی کے طور پر چناب لڑ گئے تو سوچئے دوہزار انیس میں دس پرسنٹ تو باگیوں نے لیے تھے جنہوں نے انڈیپینڈنٹ کی طرح چناب لڑا دس پرسنٹ چھوٹے دلوں کو مل گئے اور دس پرسنٹ اور پندرہ پرسنٹ مل گیا تھا جرنائک جنتہ پارٹی کو ایک نئی پارٹی لیکن امیدیں اس نے جگہ آئی تھی تو پینتیس پرسنٹ ایسی چلا گیا تھا اب اس بار جو ستی تھی پچھلی دفعہ جرنائک جنتہ پارٹی کی تھی اس بار تو ان کی ستی تھی تھوڑی ڈاوہ ڈول ہے وہ جن لوگوں کے خلاف راجنیتی کرنے کی بات کر رہے تھے بعد میں ان کے ساتھ انہوں نے سرکار بنائی بھارتے جنتہ پارٹی تو ان کی وشوہ سنیتہ کم گئی ہے اب ان کی جگہ اس بار کون ہے جو امیدیں جگہ رہا ہے تیسری طاقت کے طور پر کانگریس اور بی جے پی تو ہیں ہی اور تیسری طاقت کے طور پر لوگوں کو ہریانہ میں لگتا ہے کہ عام آدمی پارٹی ایک مضبوط وقالب ہو سکتی ہے عام آدمی پارٹی نے سب ہی نبی سیٹوں پر اپنے امیدوار کھڑے کر دیئے ہیں اپنے سب ہی امیدوار کو وہ پیسے دے رہی ہے وہ مضبوط امیدوار ہیں اپنے شیطروں کے چناب لڑیے مضبوطی سے یہ بتایا جا رہا ہے پر آپ سوچئے کہ اگر عام آدمی پارٹی مضبوطی سے چناب لڑ رہی ہے تو اس کی مضبوطی ظاہر ہے کہ تگڑی والی ہوگی کیونکہ اس کی دو سرکاریں ہیں ہمارے دیش میں ڈلی میں اور پنجاب میں وہ اپنے کانڈیڈیٹس کو پیسے دینے کی استیتی میں ہے وہ سروے کرا کر کے درست کیڈیڈیٹ ہر چھتر میں چننے میں ظاہر ہے کہ سفل ہوئی ہے اور تب ہی اس نے ایک نبے لوگوں کے فیرست بنائی ہے کانگریس کی نواسی پلس ایک سی پی ایم کے لوگ لڑیں گے نبے لوگ بھارتے جنتہ پارٹی کے لڑنے جا رہے ہیں اور نبے عام آدمی پارٹی کے یہ تو تین بڑے پلیئر ہو گئے اب آ جائیے دوسری طرف اور بھی ہیں یہاں پر جو لڑیں گے چنناؤ چنناؤ لڑنے والوں میں ہیں آپ جانتے ہیں جنرنائک جنتہ پارٹی اور آجاز سماج پارٹی اور اس میں گوپال کانڈا وہ ہر بار اپنی سیٹ جیت جاتے ہیں حلیپا یا ایسے ہی کچھ ان کی پارٹی کا نام ہے وہ بھی جڑ گئے ہیں دوسری طرف انڈیا ناشنل لوگ دل اور بی ایس بی وہ بھی اپنے پرباہ و شیطروں میں چناؤ لڑ رہے ہیں اور بہت سے امیدواروں کو انہوں نے بھی کھڑے کیے ہیں نبے بھلے نہ ہو لیکن بہت سے امیدواروں کو کھڑے کیے ہیں اب آپ یہ سوچئے کہ کتنے دل ہو گئے یا کتنے فارمیشنز ہو گئے کانگریس اور سی پی ایم مل کر کے چناؤ لڑ ہی رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی مل کے لڑ رہی ہے لڑ رہے ہیں کون عام آدمی پارٹی والے لڑ رہے ہیں بی ایس پی اور آئین ایل ڈی یعنی کہ انیلو چوٹالا جی کی پارٹی والے اور دوسرین چوٹالا کی جنرلہ ایک جنتہ پارٹی اور آج آج سماج پارٹی اور دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر کے پانچ فارمیشنز ہو جاتی ہیں جو چناؤں میں لڑیں گی تو ووٹ تو ٹوٹیں گے اب یہ کہا جاتا ہے عموماً کہ بھارتے جنتہ پارٹی کسی بھی استطیقے میں اپنے ووٹ پرسنٹیج کو ستائیس اٹھائیس فیصدی کے آس پاس رکھتی ہے بہتر استطیق رہتی ہے تو وہ پیتیس یا چالیس فیصدی تک جاتی ہے لیکن اتنے ووٹ اس کے پاس ہمیشہ ہوتے ہیں اس میں جاتی ہے گناہ گنٹ کو جور گھٹاؤ کر کے وہ اپنا آنکھڑا بتیس تیس فیصدی تک لے جاتی ہے کسی بھی استطیق میں تو یعنی کہ کوئی پارٹی اگر اس سے زیادہ ووٹ پرسنٹیج لاتی ہے تب ہی تو وہ اس کو ہرائے گی اب پچھلی بار کا انہوہو آپ دیکھ لیں اٹھائیس فیصدی کانگریس لے کر کے آئی تھی ماتر یعنی کہ پچھلی بار بھی کم لگے آیا گیا تھا اس بار وہ بڑھ جائے گا کیا گیر بھاچپا ووٹ اس بار بڑھے ہیں یہ بات کہی جاری ہے لوگ سبھا کے نتیجوں کو دیکھتے ہوئے کیونکہ پانچ سیٹے لوگ سبھا کی بھارتے جنتہ پارٹی ہار گئی اور یہ حقیقت ہے ایک گیارہ پرسنٹ ووٹ بھارتے جنتہ پارٹی کا گھٹ گیا لوگ سبھا چناؤں میں پچھلی چناؤں کیا پیکشا اب یہ گیارہ پرسنٹ ووٹ اگر کانگریس کی طرف جاتے تو ظاہر ہے کہ کانگریس نبے میں سے پیسٹ سیٹے جیت جائے گی اس بار کے ودھان سبھا چناؤں میں ہر اڑا میں لیکن صاحب وہ تو تب نہ جب یہ گیارہ پرسنٹ سیدھے کانگریس کو چلے جائیں لوگ سبھا کی بات الگ تھی وہاں تو گڑبندن تھا آوادی پارٹی کے ساتھ وہاں تو بڑے پلیئرز تھے بھی نہیں کانگریس اور بی جے پی کے علاوہ لیکن یہاں تو ہم نے گناہ دیا آپ کو کتنے نرنائک پلیئرز ہیں سب کے اپنے پاکٹس آف انفلونس ہیں پرباب کا شیطر ہے اور ظاہر ہے کہ یہ جو گیارہ پرسنٹ ہے اگر یہ کنسولیڈیٹڈ طریقے سے کانگریس کی طرف نہیں جاتا ہے جس کی سنبھاونا کم ہے تو پھر یہ بٹے گا اور اگر گیر بھاج پامت بٹے گا تو کس کا فائدہ ہے ظاہر ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کا فائدہ ہے کس کا نقصان ظاہر ہے وہ کانگریس کا نقصان ہوگا اور یہ ایک جنتہ کی لکیر ہے کانگریس کے لیے آج کی تاریخ میں اور اسی قرآن سے میں نے پایا دیپینزنگ ہڈا پرسوں جیند میں تھے میں ان کو سن رہا تھا وہ کہہ رہے تھے ووٹ کاٹووں سے دور رہو ہندی پٹی میں انہیں ووٹ کٹوا کہتے ہیں ہریرانہ میں ووٹ کاٹو بولتے ہیں ووٹ کاٹو سے دور رہنا یعنی کہ وہ تمام ایسے دل جو آج کی تاریخ میں دعویٰ ٹھوک رہے ہیں کیا وہ صرف ووٹ کاٹنے آئے ہیں عام آدمی پارٹی کی استطیق مضبوط ہونے جاری ہے لیکن عام آدمی پارٹی سرکار بنا سکتی ہے یہ چانس کوئی نہیں لینا چاہ رہا ہے سٹا بازار کہیں کبھی ہو بھیوانی کام آنا جاتا ہے جو وہاں کا حالو بازار ہے وہاں کا سٹا مارکٹ کوئی نہیں کہہ رہا ہے اس بازار میں بھی کہ عام آدمی پارٹی سرکار بنا سکتی ہے تو پھر ایسے میں اتنے بڑے نیتا کا بیل پر آنا اور ظاہر ہے بیل پر آنے کے بعد اپنے لوگوں کے لئے پرچار کرنا ووٹ کاٹو کا ہی کام کرے گا کیا اور اگر ایسا ہے تو پھر نقصان کس کا ظاہر ہے وہ نقصان قیر بھاجپا دلوں کا ہو رہا کیونکہ جو بھاجپا کے خلاف کھڑے ہیں ان کے ووٹ بٹیں گے اور اگر یہ بٹتے ہیں تو پھر کم ووٹ مارجن لے کر کے بھی بھارتی جنتہ پارٹی کو جیتنے میں مدد مل سکتی ہے اور اس قانون سے اب یہ بحث چل پڑی ہے اور وہ بحث کیا ہے بحث یہ ہے کہ آخر کار ہریانہ کی جنتہ جو ہے آج کی تاریخ میں وہ کیا کرنے والی ہے وہ یہ پورا گڑا گڑیت سمجھ رہی ہے کہ بہت سے پلیئرز میدان میں اتار دئیے گئے ہیں اور کہیں نہ کہیں یہ جو سارے پلیئرز ہیں وہ غیر بھاجپا متوں کو بانٹ دیں گے یا پھر وہاں کی جنتہ اپنے اپنے نیتاؤں کے چہرے دیکھ کر کہ ان کو ہی ووٹ کرے گی اور کوئی گول فلفل ہمیں کرنا ہے بی جے پی کو ستہ میں لانا ہے یا بی جے پی کو ستہ سے ہٹانا ہے اس طرح کی بھاوناؤں سے وہ پریڈیت نہیں ہو رہی ہے یہی پرشن ہے آج کی تاریخ میں کیونکہ جس طرح سے بیل ہوا جس طرح سے ان کے بیل ہونے کا اثر وہاں کی چناوی فضا پر ہوگا اروند کیجری وال اپنی پارٹی کو مضبوط تو کریں گے وہ راستری پارٹی ہے راستری پارٹی اپنا ووٹ پرسنٹیج بڑھاتی ہے اس کے کوشش یہ ہونی بھی چاہیے لیکن یہ کوشش آخرکار اس موقع پر کیا گل کھلائے گی اور یہی سے شروع ہوتی ہے وہ قواعد جس میں آپ پائیں گے کہ بڑا چنک آج کی تاریخ میں نکے ہوئے ہریانہ میں بلکہ آنے والے سب ہی راجوں میں آپ دیکھئے گا ترکوڑی سنگھرش میں پرنت ہو جائے گا چینج کر جائے گا کیونکہ کہتے یہی ہیں کہ آمنے سامنے کی لڑائی میں بھارتی جنتہ پارٹی کلاب نہیں ہوتا ہے آمنے سامنے کی لڑائی اس بار انڈیا گڑ بندھن اور انڈیا کے کینڈیٹس کے بیچ بہت جگہوں پر ہوئی اور بھارتی جنتہ پارٹی کو اپیکشا سے کم سیٹیں ملی ظاہر ہے کہ یہ جو آمنے سامنے کی لڑائی ہے اسے ایوائیڈ کرنے کے لیے الگ پلیئرز چاہیے بھارتی راجنیت میں اروند کیج ریوال کیا وہی ایک الگ پلیئر ہے بھارتی راجنیت کے جو کہیں نہ کہیں ہریانہ میں اس بار وہ بھومکہ ادا کریں گے جو پرہیپس جو شاید ووٹ کارڈو کی بھومکہ ہوتی ہے ہریانہ کے لنگو کو اگر ہم یوز کریں تو یا پھر وہ اپنا امپیکٹ ڈالنے والے ہیں وہ اثر ڈالنے والے ہیں وہ اثر ڈالیں گے یہ بات سب مانتے ہیں ان میں اندر وہ چھمتہ ہے لیکن وہ اثر کہیں کسی کے فائدے کا تو نہیں ہو جاتا ہے نظریں اسی بات پر رہیں گی آپ کو کیا لگتا ہے کومنٹ باکس میں لکھئے ضرور لکھئے کیونکہ ہریانہ کے سیاست بہت کچھ تیہ کرنے والی ہے نبسکار